موام شوٹو موٹے شوبر کالکورو بڑی جوان کو خبری کا سلامت کیسے ہو سب لکھ شلی بھی آج کی نیوز کی روپر تین فرش فولم بات کرتے ہیں راہم پردیسی اور صد ریپر کے بارے میں سے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں ان دونوں کی کانٹروورسی سے ریلیٹڈ ایکسپلین کیا تھا جہاں پہ راہم پردیسی کو ٹک ٹاک پہ کسی نے یہ کوئیسن کیا ہوا تھا کہ آپ کو برا ٹک ٹاکر کون سا لگتا ہے جس پر راہم پردیسی نے صد ریپر کا نام لیا تھا جس پر راہم پردیسی نے بتایا تھا کہ ان کا کانٹینڈ ان کو فضول لگتا ہے جیسے کہ کسی فلٹر کو یوز کرو تو ویڈیو آپ کی وائرل ہو جائے گی یا کسی کو چیلنج وغیرہ کرتے رہتے ہیں جس پر صد ریپر نے بھی ان کو یہ ریپلائی کیا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں آتی تو نہ لائک کرو نہ میری ویڈیو دیکھو صد ریپر کی اس ویڈیو کا راہم پردیسی نے بھی ریپلائی کیا تھا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں سارا کچھ ایکسپلین کیا تھا ڈیٹیلز کے لیے آپ لوگ میری وہ والی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہو تو ابھی راہم پردیسی کی اس ویڈیو کا صد ریپر نے دوبارہ سے ریپلائی کیا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر ہی رہو ٹک ٹاک پہ فیم پانے کے لیے میرا نام مت یوز کرو آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں تیری ویڈیو لائک کرنا ہوں ایک کام تو چنگا گی تھا جیڑا اپنا نام ریپر رکھے ہیں نا ریپ جیڑا اچھی انج انج اور راہم پردیسی اور عورت نمہ کدھی کدھی مرد اور پرا میری ہے تیر نا میری کوئی دشمن ہے نہیں تو اپنا اپنی اپنے کوئل رکھ تو اپنا اپنی دیتا ہے نا میں اپنا دیتا ہے پھر کیوں لگ رہے ہیں میرا اپنی اپنی اندر تک مطلب دل تک یار ٹک ٹوک تے فیم حاصل کرنا ناستے میرا نانا لو تو سی میرا پتر یوٹیوب دے جاؤ ٹھیک ہے خیال رکھو اپنا تو یہاں پہ آپ لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں صدر ایپر کو یا راہم پردیسی کو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلی بھی اگلی نیوز کی ارم بات کرتے ہیں جو کہ احمد خان کے بارے میں جیسے کہ آپ کو بتائیں احمد خان پہلے پی فار پکاؤ کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹائم سے وہ اپنے چینل پر ہی کام کر رہے ہیں پی فار پکاؤ کے ساتھ کامی نظر آ رہے ہیں وہ ابھی کیا وجہ ہے کہ وہ نادر علی کے ساتھ کام نہیں کر رہے اور اپنے چینل پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ ہی انہوں نے ایکسپلین کیا اپنی ریسنٹ پوڈکاسٹ میں مطلب ابھی ان سے بھی ایسا ہی کوئیسن کیا گیا کہ ایسا کیا ہوا ہے جو آپ ابھی نادر علی کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں کیا کوئی پیسوں کا مسئلہ تھا یا کوئی لڑائی بغیرہ ہوئی ہے آپ کی آپس میں جس پر ریپلائے کرتے ہوئے احمد خان نے بتایا کہ لوگ بھی ابھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ کوئی لڑائی بغیرہ چل رہی ہے لیکن ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے اور وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پی فار پکاؤ کو بھی ٹائم دے سکے اپنے چینل کے ساتھ آپ خود سن لے اس باری میں انہوں نے کیا کہا پی فار پکاؤ آپ نے کوئی چھوڑا میں نے یہ بات کسی جگہ کہیں نہیں ہے جب بولوں گا میں سچ بولوں گا نادر کے ساتھ بہت کام کیا ہے میں نے لیکن ایک انسان کا ایٹیٹیٹوٹ نا چینج ہونے لگتا ہے اس کا ایٹیٹوٹ بھی تھوڑا چینج ہونے لگا اور پیسوں میں پھر مسئلہ ہوا پیسوں میں مسئلہ ہونے لگیا پیسوں میں مسئلہ ہوا پیسے کم دینے لگا تو پھر ہماری لڑائی بھی ہوئی نہیں کریں یار تو ایسا لوگ سننا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہے کجبینی یہ 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 کیا تھا یہ جوک تھا کیا یہ بلکل جوک تھا اتنی کیا سمجھ رہے لوگ اے بھائی چھوڑ دیا تو مطلب کہ کیا کہتے ہیں کوئی لڑائی بڑائی ہوگی مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ جیلیسی فیکٹر تھا آپ نے دیکھا یار نادر نے بھی پوڈکاس بغیرہ شروع کر دی کس چیزے جلوں گا میں نادر کے حسن سے جلوں گا نادر کے حسن سے جلوں گا یا وہ بھی رہا حسن سے جلے گا نہیں نہیں اس طرح کی دوبادی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کیونکہ ایسا ٹیم لیڈر وہ آپ لوگ کے لئے کے چلتا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر بھی جتنے بھی فرینکس دیکھے گئے سب جگہ نادر نے یہ کا نام زیادہ یوز ہوتا ہے وہ اچھ کرتا ہے اس کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ بھی اپنی بہنت ہی نا تو پھر آپ لوگوں نے کہا یہ سوچ کوئی سوچا گیا پیسے نہیں دے رہا نہیں نہیں پیسو کا پیسو کا تو یہ آج کل مجھے بہت سوال ہو رہا ہے پتنی لوگ کیا چاہ رہا میں کیا جواب دوں گا یہی پیسو کا مسئلہ تھا کوئی پیسو کا مسئلہ نہیں تھا ٹائم کا مسئلہ تھا کیونکہ جب میں نے اپنے پروفائل چینل پر کام کیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہینے میں تیس دن مجھے کم پاڑ رہا ہے اگر مہینے میں ساٹھ دن ہوتے تو اب یقین کریں میں آپ کو پی فار پکاؤ میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ پی فار پکاؤ کے رزوان خان کے بارے میں تو رزوان خان کا ایک پرینک کیا ابھی ایکسپوز ہو چکا ہے تو ابھی ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل چل رہی ہے جہاں پہ رزوان خان سکرپٹڈ پرینک کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر چھت پہ کھڑے ایک ولوگر ان کے سکرپٹڈ پرینک کو ایکسپوز کرتے ہیں میں وہ کلپ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں رزوان خان کا پرینک شوٹ ہو رہا ہے یہ رہے وہ دو لڑکے جو آ رہے ہیں نا چل کے ان کو ایسی بلائے کہ ہمارے ساڑا دو پرینک شوٹ بن گا اور یہ رہا جس میں کیمیرہ بگرہ فکس ہو آگا ہے اور وہ رزوان خان دون نمبر وان ہم شروع 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 بعد میں تو پتہ چلیا تھا ہم دکھائیں گے آپ کو کیسے ایرانی چیف کے پیچھے چھکے کو کچھے گا وہ ہے نا وہ جو پڑا بائی ہے یہ چیز اددام سے پیچھے کچھ لیتا ہے اور وہ رہا اکی باز دو لڑکے کھڑے میں اور وہ رزوان خان اور ایک بندہ یہ چیف کے اس کے پاس ہے ٹھے لے کے پاس ہے ٹھیک ہے اور یہ جو یہ سامنے کھڑے ہوئے نا اس کے اس کے پاس ہے ٹھے لے کے پاس ہے ٹھیک ہے اور یہ جو یہ سامنے کھڑے ہوئے نا ابھی ان دونوں کی باری ہے ان کے ساتھ شوٹ ہو جائے گا تو یہ جو تین کھڑے ہوئے نا ان کے باری آئے گی وہ دیکھو وہ دیکھو ابھی دیکھنا کسی یہ دیکھو پورا فیک اور ہم پاگلوں ترہا پہلے بیٹھتے حمزہ بٹی ابھی کراچی ایک ایونٹ پہ گئے تھے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اس ایونٹ پہ ہر بندہ مورو کی بات ضرور کر رہا تھا اچھے پر آج کراچی میں میں جتنے لوگوں سے ملا نا ایک بندہ تھا جس کی بات ہر بندے نے کی اور وہ ہے مورو بھائی اب آکے مجھے یہ سمجھ آ چکے کہ مورو is like literally like the hand zimmer of content in پاکستان کیونکہ مورو کی example ہر بندہ دیتا ہے ہر level پہ اس کی example دیتا ہے اور تو بھائی مورو بھائی اگر آگے دیکھ رہے ہیں تو سر کیا اب اب کیسے کرتے ہیں چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ بابر آزم کے بارے میں تو بابر آزم کے جو ابھی اے آئی سانگز وغیرہ بنتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی ریلز اور ٹک ٹاک وغیرہ پر سنے ہوں گے ان پر ابھی بابر آزم نے بھی ریاکٹ کیا میں وہ clip آپ کو یہاں بھی دکھا دیتا ہوں ایٹر نوٹ پہ کوششن ہے کہ آج تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا کافی اے آئی سانگز وغیرہ سے نا آپ کے گانے کافی مشروع ہوں گے آپ نے بھی سنے ہوں گے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے فینز آپ کے بارے کافی جو ہے نا اس کو انجوائے کر رہے ہیں کبھی کوئی فینز کو اپنی آواز اریجنل آواز میں گانا سنائیں گے وہ ریڈی اتنی آوازیں نکال دی ہیں میں گبر آگیا میں کہ میری آواز کہاں سے چلے گی جلے بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ مومن ساکب اور ڈکی بھائی کے بارے میں تو ابھی کافی سارے ایسے آرٹیکلز اور نیوز وغیرہ آ رہی ہیں جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈکی بھائی اور مومن ساکب کا انڈیا کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے جو انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے اپلائی کیا ہے کہ انڈیا نے وہ ویزا ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن یہ فیک نیوز ہے ڈکی بھائی نے اس سے رلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئی یہ سٹوری شیئر کی جہاں پر انہوں نے بتایا کہ ابھی تک تو انہوں نے ایسا کچھ اپلائی بھی نہیں کیا ان کو کیسے پتا چلیا کہ بھائی ریجیکٹ بھی ہو گیا ہے آپ خود سنے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا تو یہ صبح کی کچھ آرٹیکل نیوز وغیرہ آ رہی ہے کہ میں نے جو ہے آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے لیے میں نے انڈیا کا ویزا اپلائی کیا تھا اور وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے اور ویڈی فائیڈ جن کے آرٹیکل والوں کے نام کے آگے بلو ٹک مارک لگا ہوا ہے انہوں نے بھی جو ہے نیوز لگائی ہوئی ہے کہ دکی بھائی کا جو ہے نا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈی فائیڈ آرٹیکل اور یہ نیوز والوں کے رشتہ دار جو ہینڈی ان ایم بیسی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے کس کا ایکسپٹ ہو گیا ہے تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا فیک نیوز ہے نہ میں نے ابھی ریجیکٹ تو دور کی بات ہے پلائے تک نہیں ہوا تو میں نے کہا میں ویڈیو بنا کے کلیر کر دیتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوا فیک نیوز ہے صبح کی پھیلی ہے میرے دماغ خراب ہو گیا بھائی تو چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لیں ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لیں